آج میں آپ لوگوں کے لیے علادین کی ایک ایسی کہانی لے کر آئے ہوں جو شاید آپ نے آج سے پہلے کبھی سنی ہی نہیں ہوگی علادین کی ایک کہانی فرانس میں بہت مشہور ہے اور میرا دعویٰ ہے کہ آپ لوگوں نے ابھی تک علادین کے بارے میں جتنی بھی کہانیاں سنی ہوں گی یہ ان سب سے بلکل الگ ہے یہاں تک کہ اس کی اینڈنگ بھی آپ کو بلکل نہیں لگے گی مووی شروع ہوتی ہے سالوں پرانی بات ہے بغداد شہر میں دو دوست علادین اور خالد رہتے تھے یہ دونوں ہی ماہر چور ہیں ایک دن جب یہ بازار میں ٹہل رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں وزیر اپنی اڑنے والی کالین پر آتا ہے اور موقع پا کر یہ دونوں اس کی کالین چورا لیتے ہیں اور پورے بغداد کی ہوای سیر پر نکل جاتے ہیں وہیں وزیر محل میں سلطان کے ساتھ شہزادی کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں سلطان چاہتے ہیں کہ راج کماری کی جل سے جل شادی کرا دی جائے لیکن شہزادی شادی کرنے کو راضی ہی نہیں ہے سلطان وزیر سے کہتے ہیں کہ تمہیں میری بیٹی کے لیے ایک امیر لڑکا ڈھونڈنا ہوگا اور شہزادی کا پہرہ بھی بڑھانا ہوگا تاکہ وہ کسی بھی طرح محل چھوڑ کر باہر نہ جا سکے لیکن شہزادی تو تب تک بھیز بدل کر بازار پہنچ جاتی ہے جہاں علادین اور خالد گوڑھے لوگوں کا بھیز بنا کر لوگوں کو جوان ہونے کی دوائی بیچ رہے ہوتے ہیں یہ لوگ اپنی چالاکی سے جنتہ کو بے وکوف بنا رہے ہوتے ہیں لیکن شہزادی ان کی چالاکی پکڑ لیتی ہے اور خود علادین کے سامنے پہنچ کر اسے دوائی مانگتی ہے دوائی پیتے ہی وہ اندھی ہونے کا ناٹک کرتی ہے جس وجہ سے وہاں کھڑے لوگ علادین کو پیٹنے لگتے ہیں لیکن اس سے پہلے کی لوگ اسے مار دیتے وہاں وزیر آ جاتا ہے اور سارے لوگ اس کے سامنے جھگ جاتے ہیں وزیر بہت ہی بے رہم انسان ہے وہ علادین کو پکڑ کر اسے بھی مارنا چاہتا ہے لیکن علادین اس کے سیپائیوں کو چھکاتا ہوا وہاں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگتا ہے اس کوشش میں شہزادی اور خالد بھی اس کی مدد کرتے ہیں لیکن آخر کار سپاہی علادین کو پکڑ ہی لیتے ہیں اور اسے مارنے ہی والے ہوتے ہیں کہ تب ہی خالد وزیر کو نشانے پر لے لیتا ہے اور علادین کو چھوڑنے کے لیے بولتا ہے لیکن سپاہی تیر چلا دیتا ہے جس سے خالد بے ہوش ہو کر وہیں گر جاتا ہے اس کے بعد وزیر علادین کو بینہ کھانا پانی کے ریگستان میں مرنے کے لیے چھوڑنے کی سزا سناتا ہے اسی بیچ ایک حکیم خالد کو علاج کے لیے لے جاتا ہے وہیں محل میں شہزادی علادین کی یاد میں گھولی جا رہی تھی دراصل ان دونوں کو ہی پہلی نظر کا پیار جو ہو گیا تھا جبکہ علادین ریگستان میں موت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ تب ہی اس کے پاس ایک جادوگر آتا ہے وہ اسے کھلا پلا کر اس کی حالت ٹھیک کرتا ہے علادین اسے کہتا ہے کہ مجھے وزیر سے بدلہ لینا ہے جادوگر بولتا ہے کہ اگر تم میرا ایک کام کر دوگے تو میں تمہارے بدلے کا انتظام کروا سکتا ہوں وہ آگے بتاتا ہے کہ یہاں سے تھوڑی دور ایک جادوی گفہ ہے جہاں میری دادی کی آخری نشانی رکھی ہے وہ میری لیے بہت قیمتی ہے لیکن کیونکہ وہ جادوی گفہ ہے اس لیے وہاں کوئی جادوگر نہیں جا سکتا تو میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے وہ چیز لا کر دو اور اسے اپنے ساتھ اپنی کالین پر لے جاتا ہے گفہ کے سامنے پہنچ کر وہ گفہ کا دروازہ کھولتا ہے اور علادین کو اس میں بھیج دیتا ہے اندر بہت خطرناک جال بیچھے تھے قدم قدم پر جان لے وہاں پنجرے لگے ہوتے ہیں لیکن کسی طرح علادین وہاں رکھے جادوی چراک تک پہنچ جاتا ہے اور ایک رسی کی مدد سے اسے اتار بھی لیتا ہے لیکن ساتھ ہی وہ ایک سونے کا پھول بھی چورا لیتا ہے جبکہ جادوگر نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا تھا اس لیے جب وہ گفہ سے باہر نکلتا ہے تب ہی گفہ اسے اندر کھینچ لیتی ہے اور توٹ کر بکھر جاتی ہے وہیں شہر میں وزیر شہزادی کے لیے لڑکا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے لیکن اسے کوئی بھی لڑکا پسند نہیں آتا تب ہی راستے میں اسے خالد مل جاتا ہے کیونکہ وزیر نے اسے بوڑے کے بھیس میں دیکھا تھا اسی لیے وہ اسے پہچان نہیں پاتا وزیر کو خالد پسند آ جاتا ہے اور اس کے خورا فاتی دماغ میں ایک ترقیب آتی ہے وہ خالد سے کہتا ہے کہ تمہیں میرا بھانجا بننے کی ایکٹنگ کرنی ہوگی اور اس کے بدلے میں میں تمہاری شادی شہزادی سے کرا سکتا ہوں اس کے بعد وہ خالد کو شہزادے کے لباس میں سلطان سے ملواتا ہے بات چیت کرنے پر سلطان کو خالد پسند آ جاتا ہے اور یہ لوگ شہزادی کے سامنے خالد کو بلاتے ہیں لیکن خالد شہزادی کو دیکھ کر چھچوری حرکتیں کرنے لگتا ہے جس وجہ سے شہزادی اسے بھی ریجیکٹ کر دیتی ہے وہیں دوسری طرف گفہ میں علادین کو ہوش آتا ہے وہ چراغ کو دھیان سے دیکھتا ہے تو اسے وہاں کچھ لکھا ملتا ہے جسے ہاتھ سے رگڑتے ہی ایک بہت بڑا جینی باہر نکل آتا ہے اور وہ علادین سے بات کرتے ہوئے ہی گفہ سے باہر آ جاتا ہے لیکن وہ بہت کھڑوز جینی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کسی کے کوئی اچھا پوری نہیں کرتا یہ سنکر علادین کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم جھوٹے ہو کیونکہ تم اتنے بڑے ہو اور اتنے چھوٹے سے چراغ میں کیسے آگئے یہ سنکر جینی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب میں تمہیں تب ہی بہاہر نکالوں گا جب تم میری ساتھ اچھائے پوری کرو گے مرتا کیا نہ کرتا جینی کو اس سے وعدہ کرنا پڑتا ہے علادین جینی کو بہاہر نکال کر اپنی پریشانیاں اسے بتاتا ہے پہلے تو وہ اسے اپنا لک شہزادے جیسا کرواتا ہے اس کے بعد وہ اپنے لیے ایک بہت بڑا محل بنواتا ہے لیکن اچانک اسے شہزادی کی یاد آنے لگتی ہے وہ جینی سے کہتا ہے کہ مجھے شہزادی کو ابھی دیکھنا ہے اور جینی کی مدد سے وہ دیکھتا ہے کہ شہزادی بھی اسے ہی یاد کر رہی ہوتی ہے پر جینی اسے کہتا ہے کہ ایک شہزادہ اس سے شادی کرنے آیا ہوا ہے اور شاید وہ لڑکی بھی اسے ہاں کر سکتی ہے یہ سنکر علادین شہزادی پر ایسا جادو کراتا ہے جسے جب بھی وہ لڑکا اسے دیکھے تو شہزادی اسے بہت ہی بدصورت نظر آئے جینی کے جادو کے اثر سے خالد شہزادی سے دور بھاگنے لگتا ہے اگلی صبح علادین ایک شاندار شہزادہ بن کر شہزادی سے شادی کرنے کے لیے بغداد پہنچ جاتا ہے سلطان کے سامنے اس کا رنگ جمتا دیکھ وزیر اس پر پانی گرا دیتا ہے جس سے کچھ دیر کے لیے علادین کا جادو توٹ جاتا ہے اور شہزادی اسے پہچان لیتی ہے اور اسی وجہ سے وہ شادی کے لیے ہاں کر دیتی ہے حالانکہ وزیر اور سلطان بحث میں لگے ہوتے ہیں جس وجہ سے وہ علادین کا اصلی روپ نہیں دیکھ پاتے اب رشتے کی شگن کے طور پر علادین سلطان کو ایک کینڈی کی مشین بھی گفت کرتا ہے ادھر اپنی چال ناکام ہوتی دیکھ کر وزیر خالد کو ایک پلان سمجھاتا ہے وہ کہتا ہے کہ علادین کے پاس ایک چراغ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہو یا نہ ہو سب اسی چراغ کا کیا دھرا ہے تم کسی بھی طرح اس کا وہ چیراغ چرا کر میرے پاس لے آؤ وہیں علادین شہزادی سے چوری چھپے ملنے جانے کی تیاری کر رہا تھا تب ہی خالد اپنا موں چھپا کر اس پر حملہ کر دیتا ہے اور ان دونوں میں گھمسان ید چھڑ جاتا ہے لڑتے لڑتے ان دونوں کا نقاب اتر جاتا ہے اور یہ ایک دوسرے کو پہچان کر لڑنا بند کر دیتے ہیں اور پوری رات ایک دوسرے کو اپنی اپنی کہانی بتاتے ہیں جس میں علادین یہ بھی بتاتا ہے کہ میں نے ہی تم پر جادو کرایا تھا تاکہ تم شہزادی سے دور رہو اور اسے چراغ کے بارے میں بھی بتاتا ہے اسی طرح باتیں کرتے ہوئے صبح ہو جاتی ہے اور وزیر ان دونوں کو پکڑ لیتا ہے لیکن علادین اسے نہیں ڈرتا کیونکہ اسے لگتا ہے کہ خالد اب اس کا ساتھ دے گا لیکن وہ غلط تھا کیونکہ خالد ابھی تک وزیر سے ملا ہوا ہے اور اس کا چراغ چرا کر اسے جیل میں ڈلوا دیتا ہے جہاں شہزادی علادین سے ملنے آتی ہے اور وہیں اپنے پیار کا اظہار بھی کر دیتی ہے علادین اسے مدد مانگتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہیں کچھ بھی کر کے وہ چراغ مجھے لا کر دینا ہوگا جو وزیر کے پاس ہے دوسری طرف وزیر اسی جادوگر کے ساتھ مل کر چراغ کو گھسنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن علادین نے چراغ کو ایک منتر سے لوگ کر دیا تھا جو صرف علادین کو ہی پتا ہے اور اس میں جادوگر بھی وزیر کی کوئی مدد نہیں کر پاتا جس سے غصہ ہو کر وزیر اسے نیچے پھیک دیتا ہے تب ہی کمرے میں شہزادی آ جاتی ہے اور اپنا لبادہ اتار کر وزیر کے سامنے ڈانس کرنے لگتی ہے دراصل وہ چاہتی تھی کہ وہ وزیر کو اپنی آداؤں میں الجھا کر اسے چراغ چورا لے گی اور وہ ایسا کر بھی لیتی ہے لیکن جیسے ہی وہ بھاگتی ہے وزیر اسے پکڑ لیتا ہے کیونکہ وہ مرا نہیں تھا بس مرنے کا ناٹک کر رہا تھا اسی وقت جیل میں قید الادین سے ملنے خالد اور اس کی دوست جاتی ہے اور خالد اسے دھوکہ دینے کے لیے سوری بھی بولتا ہے اور اسے ازاد کر دیتا ہے ازاد ہوتے ہی الادین وزیر کے کمرے میں پہنچ جاتا ہے جہاں وزیر شہزادی کو منار سے پھیکنے ہی والا تھا الادین اسے ایسا کرنے سے منع کرتا ہے لیکن وزیر نہیں مانتا اور شہزادی کو نیچے گرا دیتا ہے لیکن وہ نیچے نہیں گرتی کیونکہ تبھی خالد ایک اڑنے والی کالین سے اسے بچا لیتا ہے لیکن ایسا کر کے وہ وزیر کو گصہ دلا چکا تھا اور وزیر کا چاکو اس کے پیٹ میں جا لگتا ہے تبھی وہاں سلطان آ جاتے ہیں اور سارا ماجرہ سمجھ کر وزیر کو قید کرنے کی سزا سناتے ہیں موقع پا کر وزیر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن الادین اس کا پیچھا کرتے ہوئے اسے پکڑ لیتا ہے اور ان دونوں کے بیچ کافی دیر تک یک چلتا ہے اور آخر کار الادین وزیر کو قید کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہاں سے نکل کر الادین جنی کو بھی ازاد کر دیتا ہے اور ایسا کرتے ہی جنی بھی ایک عام انسان بن جاتا ہے اس کے بعد سلطان الادین کو محل میں بلاتے ہیں لیکن الادین اب بینہ جادو کے وہاں پہنچ جاتا ہے اور انہیں اپنی ساری حقیقت بتا دیتا ہے جسے سن کر سلطان بہت خوش ہوتے ہیں اور اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرانے کا فیصلہ کرتے ہیں یہاں پر سیم کہانی کو ختم کر دیتا ہے